بسم اللہ الرحمن الرحیم وائٹیمن ڈی اور کیلشیم ڈیفیشنسی پہ ہم بات کریں گے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی اگر دس لوگوں میں ہم وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ سات سے آٹھ لوگوں میں وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی آ رہی ہے اور یہ انتخائی زیادہ ہے ناظرین اس کی وجہ جو مین وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ہم نے سورج سے ناتا توڑ لیا ہے جی بالکل بچوں کو جو ہے وہ ہم دس سے پندرہ منٹ پہلے سکول جانے سے پہلے جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں پھر ویگن آتی ہے نہ انہیں ٹائلیٹ ٹریننگ ہم نے دیئے نہ پروپر ہم ان کو ناشتہ دے پا رہے ہیں اگر ناشتہ دیتے بھی ہیں تو بالکل سوفٹ سا برگر جیم جیلیاں بریڈ پہ لگا کے ان کو فٹا فٹ کوشش کرتے ہیں کہ ویگن میں بیٹھے بچہ فٹ ہو اور جو لنچ تیار کیا ہے وہ بھی بریڈ اور جین جیلیوں والا تو ہمارے بچوں میں جو ہے وہ مختلف ڈیفیشنسی جو ہے ارلیئر ایج میں ہی دیکھنے میں آ رہی ہیں مختلف سکولز میں جب میں لیکچرز کیلئے جاتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ بڑے ڈل مجھے نظر آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ کلاسیز کا مسئلہ ان کے لگائی ہوئی ہے اور ڈل ہوتے ہیں بھاگ دھوڑ نہیں سکتے ہیں تھوڑا سا اگر انہیں کھائیں کہ رننگ کر کے دکھائیں تو جیسے شیور مرگ جو ہے وہ خود نہیں بھاگ سکتا ہمارے بچوں کو کیا بھگانا ہے تو بچوں کا سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے تو کوشش کریں کہ بچوں کو ہیلتی ڈائیٹ کی طرف ہمیں لے کے آنا پڑے گا پھر جا کے ہمارے بچوں کی بونڈ سٹرونگز ہوں گی اور ہمارا کل آنے والا جو ہے وہ سیف ہو جائے گا ہم اس کے اوپر بالکل کام نہیں کرتے روٹین میں لائف میں اپنا اسی طرح کام جو ہے وہ چلا رہے ہیں کوشش کریں کہ آدھا گھینٹا سن رائزنگ کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے اور سن سیٹ کی جو جاتی دھوپ ہوتی ہے ناظرین وہ بہت قیمتی ہوتی ہے خاص طور پر جن لوگوں کو جوائنٹس پین ہوتا ہے بیککک کا پرابلم ہے شوگر آن کنٹرول ہے مکرین کا مسئلہ ہے وہ کوشش کریں کہ سورج سے اپنا ناتا جو ہے وہ آج سے جوڑ لے ان کی بیماریاں بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور سورج کے بیک کر کے آپ نے کرسی پہ بیٹھنا ہے سورج کے سامنے اپنا چہرہ نہ کریں اس سے پھر آلٹرا وائلٹ جو شوائے نکلتی ہیں وہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں تو بیک جب آپ کر کے بیٹھیں گے تو آپ کو سورج کے سن رائزنگ پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آدھا گھینٹا جب بیٹھ جائیں اور جب سن سیٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالنا ہے اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی اگر بالفرض یہ دونوں ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آویلیبل تو کوشش کریں کہ دن کے کسی حصے میں بھی تھوڑی دیر اپنے لان میں روڈ پہ کہیں بھی بچوں کے ساتھ نکل جائیں پاکس میں اور تھوڑی دیر بچوں کو جو ہے دھوپ سے ناتا ان کا جوڑیں کیونکہ ہم تو بہت ہی بچانا شروع ہو گئے حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ریموٹ ایریاز میں ابھی بچے جو ہیں وہ مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی میں کچھ ایسے گوڈ جراسین ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کی نشہ نما کے لیے بہت ضروری ہیں تو یہاں پہ ہم نے بچوں کو جو ہے وہ ایسا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے کہ زمین پہ ہاتھ بھی نہ بچہ لگائے تو اس طرح پھر جو ہے وہ نشہ نما بچوں کی کمیاں بہت ساری رہ جاتی ہیں تو کبھی کبار بچوں کو مٹی میں بھی آپ لوگ کھیلنے دیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے بچے ہیلڈی محسوس کریں گے اور اچھا محسوس کریں گے جب آپ اپنے لائف سٹائل سے تنگ آتے ہیں تو ہم لوگ بعض دفعہ ہلی ایریاز کی طرف چلے جاتے ہیں دو چار دن جب رہ کے آتے ہیں تو ہماری لائف میں بہت زیادہ ایک خوشی اتمنان ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھی جگہ سے ہو کے آئے سبز گرینری والی جگہ کو جو ہے وہ ہم نے فیس کی ہے تو ضرور گرینری پہ بھی بچوں کو لے کے جانا چاہیے ہفتے میں دو مرتبہ کوشش کریں گے پارکس میں لے کے جائیں فٹبال کھیلیں کرکٹ کھیلیں جو آپ کا بچہ کھیلنا چاہتا ہے ضرور اس کو جو ہے وہ اپنے گیمز کی طرف لے کے جانا ہے اس سے جو ہے وہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے دودھ کا ایک گلاس ٹیلی شہد کے ساتھ ان کو آپ دیں چینی نہ ڈالیں اس میں اور اگر آپ کا بچہ جلدی تھک جاتا ہے اور لیتھارجی کا آپ کو نظر آتا ہے تو یقیناً آپ نے اس کا کیلشیم لیول اور ویٹیمن ڈی لیول جو ہے وہ لازمی چیک کروانا ہے تھوڑے سے کاؤسلی ٹیسٹ ہے مگر چونکہ بچوں کا معاملہ ہے یا ہماری اپنی صحت کا معاملہ ہے اگر ہمیں بہت زیادہ تھکاوت ہو جاتی ہے تھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی جو ہے یہ ان ٹیسٹوں کا سہارا لینا چاہیے میں تو کہتا ہوں ٹیسٹ کی نوبوت ہی نہیں آنی چاہیے ہم سورج کے سامنے جا کے بیٹھ جانے تو ہمارے پیسے بچیں گے جو پیسے بچیں گے تو اس سے ہمیں خوراک کھانی چاہیے ہمیں خوراک کھائیں گے تو ہم ہلدی ہوں گے ہماری صحت اچھی ہوگی تو وہی چیزیں ہم جو ٹیسٹوں میں ہم نے دو چار ہزار پی لگانا ہے وہ کیوں نہ کوشش کریں کہ پھل فروٹ سبزیاں ہم ایسی تازہ فریش کھائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی سیزنل فروٹ اور سبزی چل رہی ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے وائٹیمین جو ہے وہ مجود ہوتے وہ آپ لوگ کھائیں بچوں کو فش کا استعمال کریں یہ وائٹیمین ڈی اور کیشیم لیول کو بہت زیادہ جو ہے وہ پورا کرتی ہے پھر بھی اگر مسئلہ رہے آپ کے بچے کے ساتھ تو کوشش کریں کہ اس کا ٹیسٹ کروا کے پھر وائٹیمین ڈی کے جو ہے وہ انجیکشن مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو پینے پڑتے ہیں کسی کو چار ہفتے کسی کو چھ ہفتے ملہ ہر ہفتے بعد ایک جو ہے وہ پینا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میڈیسن سے دور رہیں تو زیادہ اچھا ہے بچوں کو ایک گھنٹہ جو ہے وہ دھوب کے سامنے کسی بھی گیمز کی شکل میں لے کے جائیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں گھر سے آرڈر ہوتا تھا کہ اثر سے مغرب جو ہے وہ آپ نے گیم کرنی ہے مغرب جب اللہ اکبر ہو جائے تو گھر آ جائیں تو یہی روٹین کائنلی گو کہ میں مانتا ہوں کہ بچوں کو آج کل پڑھائی کا بڑا زور ہے اور بہت زیادہ جو ہے ایکسٹر سبجیکٹس کے ساتھ بچے جو ہے سکول جا رہے ہیں بیگ ان کے بہت وزنی ہیں تو نہ صرف وائٹیمنٹ ڈی یا کیلچیم لیول کام ہوتا ہے ان کو گردن میں اور کمر میں بھی در نکل آتی ہے اس ہیوی بیگ کے ساتھ کہیں کہ ایسے سکولز میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں کہ جہاں ہوادار کمرے ہوں وہاں سورج کی روشنی کا عمل دخل ہو اور ان سکولز کے ساتھ جو ہے گراؤنڈز کا اٹیچمنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ویک میں دو سے تین پیڑڈ جو پیٹی کے ایکسرسائز کے پیڑڈ ہوں سپورٹس کے پیڑڈ ہوں وہ سکول لازمی کرائے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بڑی بڑی لیپس دکھا کے جو ہے وہ بتایا جائے کہ ہمارے سکول میں کمپیوٹر لیپس بہت اچھی ہیں ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کمپیوٹر ہر گھر میں پڑا ہوئے گیجٹس ہر گھر میں ہیں وہ بچہ گھر میں ہی ساری چیزیں میں سمجھ دوں سیکھ جاتا ہے ایسے سکولز کا انتخاب کریں کینڈلی اگر آپ اپنے بچوں کو ہنڈر پرشنٹ فٹ جو ہے وہ سپورٹس ہی ایک واحد طریقہ ہے جو کہ ہمیں ہنڈر پرشنٹ فٹ رکھ سکتا ہے نہ صرف ہمیں ہمارے بچوں کو تو ایسے بڑے سکولز میں پانچ مرلہ دس مرلہ میں سکول بنے میں ہوا کی روشنی کی جگہ نہیں ہے اور کچن میں بھی کلاسیں لگائی ہوتی ہیں وہاں پہ تو پیسے تو وہ آپ لوگوں سے دیکھیں اصلی لے رہے ہیں اس کے انگینس آپ لوگوں کو کچھ بھی چیز جو ہے وہ نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سکولز ایسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ سپورٹس گراؤنڈ ضرور پوچھیں کہ ہفتے میں کتنے سپورٹس کے پیڈر ہیں یہ لازمی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے بچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قد کے آ رہے ہیں نظر کی کمزوری آ رہی ہے سروائیکل سپونڈلائٹس ان کا مسئلہ بنا ہوئے گردنی موروں کی سوزش ہے ویک ہے کمزور ہیں جنگ فوڈ فاس فوڈ سوفٹ ڈائیٹ کھانا شروع کر دی ہے جس کی ویسے ان کی نشن و ماں میں بہت ساری کمیاں ہیں خاص طور پر جو آج ہمارا ٹاپک تھا وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی اور کلشیم ڈیفیشنسی یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے تب جا کے آپ کا بچہ جو ہے آپ کو ہنڈر پرشن دے سکتا ہے کوشش کریں کہ اپنا بھی ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کو یہ سائن اینڈ سیمٹم نظر آتے ہیں جو کہ میں نے ارلیئر اس ویڈیو میں بتائیں ہیں کہ سستی ہے تکاوٹ ہے بہت جلد جو ہے وہ تو اس میں یہ ٹیسٹ آپ لوگ خود بھی کرائیں اور اپنے بچوں کے بھی کرائیں تاکہ ہمیں ارلیئر ایج میں یہ چیزیں پتا چل جائیں آج کے لئے بس اتنا ہی اپنے میز بانڈ ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت اللہ نکھے موسیقی